کتھے ہیں معزز حضرات اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دا پروکرام ذرا صحیح جلے مہمان ساڑے آمن والے نے انہوں نے انہوں نے صحیح شیڈول ٹائم دے ہوتے ممبر دیتا جائے تاکہ دیگر جلے انہوں نے پروکرام دے ہو ڈسٹرب نہ ہوں اور انہوں نے پریشانی دا سباب نہ بنے اور میں اس واسے دعا واسے آگیا ہوں کہ تاکہ ساڑھا جلے پہلا مہمان ہے اس سے آن تک میں تو انہوں مصروف رکھا ہوں اور عبادت جاری رہے الحمدللہ ایک دفعہ پورے بلند آواز دنال جوش و خروش دنال زینت مجلس سمجھ کے ہر گناہ دا ازانہ تصور کر کے ایک ایسی پر جوش سلوات پڑھو جو میں سلوات پڑھندہ حق کے اللہ احمد صلی اللہ محمد محمد ایک ملہنگ عاشقِ علی محبِ اہلِ بیت پورے بلند آواز دنال روایتی انداز اچھ فرماوے نارا حیدری دوسرے سے جواب اچھ مل جل کے یکسو ہو کے ہم حیدری میری عادت ہے مامول ہے کہ میں اس پاک ذکر دیب تدا اس وعدہ اولا شریک غالب الاکل غالب قادرِ مطلق رب العرباب دی پاک حمد تو کرن دا دیا جڑا لائکِ حمد اللہ دی پاک شان دے وچ اے جملے اسے دے میں اکتفا کرنا اور اس تو بعد شان اس مولادی جڑا وجہِ تخلیقِ کائنات ہے عالمین دے بڑندہ سبب ہے اے نہ ہو بیا تو کچھ نہ ہو بیا کون صاحبِ قابق حسین جددل حسن والحسین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بلند آواز دنال بلند آواز دنال صلوات پڑھ لو آلی اللہ علیہ وآلہ تو ایک مسدد شان رسالت پیش کر رہے ہوں کہ جس کا ہر فعل محبت کی ادا ہے وہ نبی جس کا ہر فعل محبت کی ادا ہے وہ نبی اور جس کا در قبلہِ اربابِ وفا ہے وہ نبی اور مرتبہ جس کا زمانے سے سبا ہے وہ نبی اور جانشین جس کا نسہری کا خدا ہے وہ نبی اور جس کے دربان سلاتین سلطان دی جمعہ سلطان میں نے بادشاہ سلاتین بادشاہ دی جمعہ کہ جس کے دربان سلاتین زمن جیسے ہیں اور جس کے بچے بھی حسین اور حسن جیسے ہیں اشہاللہ 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 اس سبعد توڑے میں نے کائنات دے مرشد مولا عزید شان ایک بہت خوبصورت مصدس آج میں توڑی خدمت پیش کرنی سعادت حاصل کرنے بڑا پرسکون محول ہے اور خوش نصیب نے اور لوگ جنہ نے اس مجلسی بسم اللہ وچھ شریک ہوئے اور تسی اس لیے ابتدا کیتی ہے اور یہ بہت بڑا ثواب ہے کسی مجلسی ابتدا کرنا اور اس لیے ابتدا شریک ہونا شیر دے وچھ کھن دی ہے ردیف جیڑی کے شیر دے آخر دے وچھ شاعر استعمال کر دا ہے ردیف میں پیش کر دی ہیں چھوٹی ہے دو لفظہ دے اے جس وقت میں محرم دے دوران گیا قطر یو اے ارب دے ممالک دے قطر ایک جگہ ہے دو سال دو محرم میں اتھے سعادت ہوئی ہے مسلسل پڑھن دی اتھے دے ایک شاعر نے نام انہوں دے ہے تخلص کر دینے بفا اتھے انہوں دے کوئی نام نہیں کلام کوئی کوئی جس وقت تو کوئی لوگ آن تو انہوں دے کلام لے کے آن دینے پاکستان لیکن شاعران دے صفحے اول دے بھی چندہ شمار دنیا دے شاعران میں اے مسدس جس وقت میں اٹھائیں گیا تو مسدس میرے حد سے لگا اور میں پڑھیا تو میں انہوں سچے دے دربار دکھر کرنا کہ دس مجالس پڑھی ہیں محرم دیا بلکہ گیارہ تو گیارہ مجالس ہر روز اجتماد ہر بندے نے اسرار کی تا مسدس دوبارہ پڑھیا جائے ردیف ہے چھوٹی ہے میرے نہ بول دے رہنا میں صرف مہمان دے آمن تک اے فریضہ ادا کرنا ہے اور توہر با سے دعا کرنا ہے توہر با توہر با کر رہے ہیں کہ سفر طبیل ہے توہر با میں نے کائنا دے مرشد علی دیشان سفر طبیل ہے راہ نجات چھوٹی ہے سفر طبیل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے اور علی کو دیکھو بھئی اسی آنے علی مولا کائنات اس شاعر نے ڈینائی کیتا ہے وہ عظیم ہے مولا کائنات علی نے نہیں آکھنا عجیب جی کر لے انہیں توسی دیکھو کہ اس سے کل دلیل کریے گی کیوں ایسا کہہ رہا ہے وہ عظیم ہے کہ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں ارے بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے سبھا علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں بڑا ہے نامِ علی کائنات چھوٹی ہے اور آخری شیر کہ کہا جو میں نے کہا جو میں نے امامِ مبین علی کو وفا وفا تخلص ہے کہا جو میں نے امامِ مبین علی کو وفا کہا نسیری نے ہس کر یہ بات چھوٹی ہے اچھا لوگ کہی اعتراض کر دیں کہ اسی وحی علی نے خدا آخر نہیں ایسا نہیں میں اسی رو ڈینائی کر دیا اسی نفی کر دیا اپنی قوم اور اپنی جتنی کمیونٹی ہے اہلِ تشہیدی انہوں سارے اندھی نمائندی کی کر دیا ہوں ہیں پوری ذمہ داری نہ میں اسی نفی کر دیا کہ اے لوگوں نے خام خیال ہے ایسا قطر نہیں علی خدا نہیں علی مظہرِ خدا ہے علی خدا اکھنا جرمیں اور اس جرم میں اسی تسلیم کرنیا ایک میں قطع پیش کر دیا کہ کون کہتا ہے کہ اثرارِ خفی کہتا ہوں اے پہلے میں داست دیا تھا کہ اللہ دے نرن میں نام نے جڑے اس سے جگفور بیئے رحیم بیئے ستار گفار سارے نام بڑے عادترین نام خدا دے نام اللہ دے نام اینا تو بڑے نام کائنات اچھ کوئی نہیں تے اینا نرن میں نام اچھو سب تو بلند ترین نام جڑائے او ہے علی اللہ دے نام اچھ بھی ایک نام علی ہے میں تو ان دست دیا اللہ دے نام اچھ بھی ایک نام علی ہے اور اللہ دے نرن میں نام اچھو سب تو بلند نام ہے علی علی دے لغوی مانے کیا ہیں علی دے مانے ہیں بلندیاں دی او حد جس تو بعد بلندیاں مک جان یعنی جس تو بعد کوئی مقام نہ ہر بلندی دا بھی اختتام یعنی اس تو بعد کوئی مقام نہ ہوئے تو میں شیر پڑھ رہا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ اثرار خفی کہتا ہوں کون کہتا ہے کہ اثرار خفی کہتا ہوں میں تو ہر بات بعنوان جلی کہتا ہوں ارے وہ نسیری تھا وہ نسیری تھا علی کو جو خدا کہنے لگا میں تو باللہ خدا کو بھی علی کہتا ہوں جو مشکلی دیو ہے علی پہلے جلو کالوالا کسی علی جاتو لائٹ سلی گئی ہے کوئی جنریٹر بگا رہا ہے رکھا مہارش بڑی خوبصورت ہو رہی ہے بیٹا ہے کوئی جنریٹر دے انسان جی چلو لگا دیو جنریٹر لگا درہ لائٹ آجائے تھوڑی جنریٹر لگا دیو مل ś销 مل ś销� مل ś销 مل ś销 مل ś销 مل inside و لگا کوئی جنریٹر لگا شون کوئی جنریٹر لگا کوئی جنریٹ رہی دکھا رہے ہو ہوتھے تھے بندہ کوئی نہیں تار لان گئے تسی سلوات دی گوجنا دارا دافران دار بنا دیو محور سلوات پڑو جلدی کرو بھائی جلدی کرو میرے بچے جلدی تیدی نہ لائٹ آگئی ہے مائک بھی ٹھیک کرو درست کرو جلدی کرو تیدی نہ کرو محور سلوات پڑو محور سلوات پڑو سلوات پڑو ہی بن گیا نرائک نے بندے جلدے کام کر دے لو توجہو میرے پاسے کرو آواز آرئیے قریب آجو ذرا اے پیچھے جلدے لوگ بیٹھے ہو ذرا اپنے آپ تے اپنے جسموں جان تے ذرا بروسہ کرو تو وغیرہ تے آرام دا دا سمنٹ واسے خیال چھڑکی اگے آجو پیچھے بھی جلدے بیٹھے نہیں اگے آجو قریب آجو تُسی بھی بیٹا جلدے ادھر بیٹھے ہو قریب آجو دو منٹ ذرا اپنے اپنوں تکلیف دیو تھوڑی جی چھڑ دے و چھڑکو وغیرہ ادھر آجو بیٹا ہے تُسی بھی اگے آجو چھڑ دے و چھڑکو اپنی جسموں جانتے تھے پار پاؤ تھوڑا جا پھر لیٹنا کار جا کے آرام نہ اگے آجو ایڈی دور بندہ بیٹھا ہے کلدہ انجھ بھی ٹھیک نہیں لگ دا مجلس پہ جا بس میں گفتگو کر رہا ہاں آگئی لائٹ آج میں جنی گل توڑے نہ آکھنی سرکار توڑے میرے اور کائنات دے مرشد علی دے حوالے نہ اس سے واسطے میں دلیل پیش کر رہا ہوں تے دلیل اس واسطے اسلام دے جتنے مسالک نے ساڑھے سنی بھرانے ساڑھے بھرانے اس واسطے کے اختلاف ہے رائے اڑھا ایک علی دا گھر لے ہار ایک دا حق کے لیکن اگر اسی علی نو پہلا تسلیم کرنے آن آقا اور مولا تے ساڑھے سنی بھرانے چوتھا آقا تے مولا تے تسلیم کر دے یعنی دی ان دی عدمت نو میں درہ سلہ کل گل کر رہے ہیں متنادہ گل کرنا میرا نہ ارادہ ایتے نہ میں سنو مناسب سمجھنا پھر ہے کہ میرا دین ہے دلیل دا دین ایک کاندھ بچ سوٹا نہیں تننا کہ سوٹی پھر دنی دیکھنا مان میری یہ گل اے نہیں چونکہ میرا دین ہے دلیل دا دین اور میں اور میری قوم نے اور کائنات دے ہر فرد نہیں پانچ بارہ تے چودہ انو محمد و اہل بیعت محمد و کائنات تو افضل سمجھے آئے تے دلیل نہ سمجھے آئے سختی نال نہیں کسے منوایا اس سے بس دلیل موجود ہے تو ساڑے سننی بھی رہا ٹھیک ہے انہوں نے ایک اختلاف ہے تھوڑا بہت لیکن سرکارِ رسالت محمد نے عقیدت توحید دے بچ عقیدت پھر جناب صحابات و علاوہ امام حسین علیہ السلام صحابات و سندی ذات نو انہوں نے محسوس کر دے نہیں ایسی نہیں آگ سکتے کہ منکر نے امام دے ایسا نہیں لیکن یاد منانواز سے ہر ایک دا اپنا اپنا ایک اسلوبے اور ایک ٹھانگے آج میں ایسی ایسا استدرال پیش کر رہا ہوں کہ جیڑی جس وقت میں اگرال داکھا دے کسے نو بھی مجال اور جرت نہ ہو بے اس تو انکار کر رہا ہوں پہلے میں کتاب دا حبالہ پیش کر رہا ہوں چونکہ آج میرے کوئی وقت بھی ہے اور میرے مہمان دے آمن تاکہ منو پڑھن دی ضرورت ہے اس وقت میں ایک موضوع اختیار کیتا ہے کتاب ہے سوائے کے مورکہ لکھن مالے دا نام ہے ابن حجر مکی سوائے کے مورکہ عربی دا لفظ ہے ایک کتاب جڑی ہے دین دی کتاب ہے تاریخ کتاب و سنت قرآن و حدیث ادھے بچ درج احادیث رسول ادھے بچ درج نے تو کتاب دا نام جڑے او جو کچھ کتاب دے اندر مباد موجود ہندہ ہے اس دا نام جس وقت رکھا جاندہ ہے تھی ایسا نام رکھا جاندہ ہے کہ نام پڑھ کے پتہ لگ جائے کہ کتاب دے اندر کیے لیکن کتاب ہے اسلامی دین دی کتاب و سنت قرآن و حدیث ادھے بچ درج لیکن نام ہے سوائے کے مورکہ بڑے سے آنے تگویڑی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو سوائے کے مورکہ سوائے کے سائقہ دی جمع ہے سننا ہوں سائقہ ہر بیچ آخدے نے بجلی نوں اے بجلی جلی کڑک دی یا آسمان تے اڑیں گے سوائے کے سائقہ دی جمع ہے یعنی بجلی یہاں مورکہ ہرک بچوئے ہرک ہر بیچ آخدے ہیں جلامن نوں اے تسوی آخدے ہو نا فران بندے روط تپے مورکہ ہے مورکہ تپے وہ بھی ہرک بچ ہوئی ہے اتھو ہی لفظ بڑے ہیں یعنی جلامن والا بخار جلامن والا تپ تو سوائے کے مورکہ دے مانے بڑے جلان والیاں بجلیاں سارن والیاں بجلیاں ہن کتاب تے اسلام دیئے دین دیئے اس دے بچ کتاب و سنت تاریخ و حدیث درجے تو کوئی نام بھی ایسا ہونا چاہیے دے لیکن انہاں نے دی مطابقت دے بچ نام لکھے ہمیں سمجھا دے نا چونکہ ایک کتاب اہل سنت جماعت دی ایسی کتابیں اور ایک ایسے مصنف نے لکھی ہے کہ جیڑی سریعن سریعن شیعن دی مخالفت بچ لکھی ہے اس واسطے اس حوالے نے رشتہ نام جلان والیاں بجلیاں رکھے ہیں انتو جو رکھنا کتاب ہے مخالفت بھی لکھی میں اس نے بچوں ایک حدیث پڑھ رہے ہیں ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں ایسے مصنفی علامہ ابن حضر مکی نے جیڑے اہل سنت جماعت ایک بہت بڑے جیید آلے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبی بچوں پوری گل سننا بڑے سیانے لوگ میرے پاس سے بیٹھے ہو سامنا مسجد نبی بچوں مدینہ منورہ شہر مسجد نبی بچوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم آدھا وعد پاک سن کے آپ دی تقریر سن کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر مسجد بچوں باہر آئے اے باہر آئے سامنے ہو اتفاقا توڑے میرے کائنات مرشد علی تشریف سے آئے دوہاں دیاں اکھاں چار ہوئی ہیں حضرت علی نے خلیفہ اول چہرے تن نگاہ پائی اور فرمایا اے ابو بکر آج میں تیرے چہرے تے حیرانگی تے خوشی دے ملے جلے آثار دیکھ رہا ہوں اے منو ان اس سے ترجمہ ہے جڑا اس سے درج میں پیش کر رہا ہے حیرانگی تے خوشی دے ملے جلے آثارات دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے تے اس لی وجہ کیا ہے حضرت خلیفہ اول نے حت بن کے عرض کی تا میرے مولا تے کائنات دے مولا آج میں پاک محمد دی پاک زبان چھوں تیری شان دیو گل سن کے آیا کھڑ ہوتا ہوں کہ جس میں نو حیران ہونتے مجبور کر دیتا ہے میں خصوصاً سنیا برامہ ماتے آج دیئے مجبور کر دیتا ہے سرکار علی فرمانے نے بھئی میں بھی تو سنا اوکیڑی عجیب و غریب گلت و میری شان میرے پاک مولا دی دوان چھو سن کے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب تو حضرت خلیفہ اول حت بن کے عرض کر دی نے میرے مولا تے کائنات دے مولا آج رسول نے فرمایا ہے کہ میں آپ نے کرنا نہ سنے آپ نے فرمایا سنو لوگو لا يجوز و عہدن السرات الا من قطبہ لہو علی ان الجواز سنو لوگو میں رسول آخریان کوئی بھی جنت جنہیں جا سکتا سبجو فرمانا ہے کوئی نہیں جنت جا سکتا جب تک اس نے ہاتھ میں میرے بھائی علی دا لکھیا ہویا جواد رہو گئے سبحانہ ہم نے اس حدیث رو بیان کر بلا میں نہیں یا کچھ یا دوسرا نہیں بلکہ خلیفہ رسول اور جس لو مسلمانہ دے اجتماع کثیر نے صدیق منیا اوہ اس نے راوی نے فرمایا آج اے رسول نے کیا کوئی نہیں جا سکتا جنت بھی جب تک میرے بھائی علی دے حسدہ لکھے ہویا جواز نہ ہوئے پرمن نہ ہوئے جس لو ہے عام ملانگ لوگ بھی اس سے آسانی نہ ترجمہ کر دے بھائی اس سے وجہ اس سے حدیث دی روشنی جو آخر دے کہ نہ رہے ملنگ نہ کہ جنت نہیں جانا آلی دے ٹکٹ بغیر تو فرمان رسول ہے اور رسول دا فرمان رسول دا نہیں خدا دا دا ہے کیونکہ وہ ما ینت خدا مصدا کی اس فرمان چھاک کرن والا بھی لانتی ہو سکتا ہے دوسرا کوئی پہلی دلیل میں اے پیش کر رہا دوسری دلیل فضیلت علی ویج انہا اپنے پہ ہوتے ہیں اپنی یہ گلدہ نہیں دیگر مسالک دی میں گلد کر رہا اس واسطے میں اس دلال پیش کر رہا کہ کسے نو بھی سرے مو اس گلد تو انکار دی سرے مو گنجائش نہ ہو دی دوسری دلیل اس سے کتاب موجود ایک دن ایک شخص آیا خلیفہ دوم دی خدمت اچھ آنکھ نہ لگا تس رسول پاک دے خلیفہ ہو تو اڈے تے کچھ ذمہ داری نے میں ایک سوال کر نا آنکھ اداس کی پوچھ رہا میں پوچھ نہ چاہنا ہوں کہ شریف کون ہوں دے شریف دی پہچان کی توجہ نہیں میرے پاس شریف دی پہچان کی کی سفتہ ہون دے سی انہوں شریف آگ سکھ نہیں شریف دی پہچان کی جس وقت پوچھ آ خلیفہ دوم نے میں حضرت عمر دی ایک الپ پیش کر آپ نے آکھ سن اے میں پیش کر عربی دی عبارت مہت جمع آپ نے فرمایا لا یتم مش شرف الا بی ولایت علی ابن ابی طالب اے میں تو سا نہیں آکھ ایک بڑی بڑی شخصیت نہیں خلیفہ دوم حضرت عمر دا فرمان پیش کر کوئی بھی اس وقت تک شریف نہیں ہو سکتا ناشریف کہلان دا مستحق جب تک مولا علی دی ولایت اقرار نہ کرے ہر 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 بندہ شریف جب مولا علی دی ولایت نہ اقرار کرے تیسری دلیل کہا بھی دل تسبیل ہے رہے ہو بول دے رو میں تیسری دلیل خلیفہ سوم حضرت عثمان آپ نے کمال گھل لکھ کی حضرت علی دی بارج آپ دیکھ میں کال پیش کر رہا وہ فرمان دے خلق اللہ الملائقہ من نور وجہ علی ابن عبی طالب آگ دنہ سنو لوگو اللہ دی ذات پاک نے جتنے نوری فرشتے بنائے نے جتنے نوری فرشتے خلق کی تینے اے سارے اللہ نے علی مولا دے چہرے دے نور تو بنائے نے انہیں اینا دی تے من ہو نا میری نام من ہو تو توجہ میں اس وقت سے گل کر رہا چوتھی دلیل کمال بھائی دلیل ہے زوجہ رسول ام المومنین جناب آئشہ بی بی آئشہ صدیقہ دی انہیں فطرت نساء بی بیاں دی جیڑی فطرت نا اس دی فطرت حوالے نا بڑی خوبصورت گلہ کی جنہوں آخریں لو بھئی آخری گلے سو ہاتھ رسات سیرے گنڈ والی گل کی تھی کمال آپ نے فرمایا عجزت النساء عجزت النساء ان تلدنا مثل علی ابن ابی طالب آپ نے آکھا ہے سنو لوگو دنیا دیا کائنات دیا عورتہ آجز ہو گئی یا علی جی جمن واسطے یا 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 گائنات جی کوئی عورت علی جی جم نہیں سکھ دی مقابلہ پیر ہوئے تقابل پیر ہوئے پہلے کوئی جی جم دی تا علی جی جم کوئی نہیں سکھ لاؤ اے میں اس واسطے استدلال پیش کیتا ہے کہ میں جی گال آکھن والا ہوں اس کسے سرے مو انحراف اور انکار دی کوئی گنجائش نہ ربے کوئی کسے بھی مسلک نہ اس تعلق کی میں انہا دے مسلک دے حوالے پیش کی تینے تو وجہ ہے میرے پاس ایک بلند آواز سلوات پر لو آلی محمد آلی 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 محمد آلی آلی یہ قصیدے چھے کہ علی جیہ کوئی نہیں محبا مقصر گازے کے علی جیہ کوئی نہیں اس سے باستے میں سارے استدلال پیش کیتے نے صحابہ اکرام جی بسم اللہ شاہد شاہدی بڑی خوبصورت کا اللہ ریسی تیسی تیسی موجود نہیں سو بہرحال اجتماع بڑا اچھا ہے میں ان پا بانگا کہ ان والے پاہ میں دو کر دیا بعد آؤں تو میں کی کروں گا گنجا ٹاپ پہنے ہیں اچھا الحمدللہ اللہ جی کسیدہ پیش کر رہے ہیں میں جتنا استدلال پیش کیتا ہے اس سے باسطے گل منوان باسطے کہ علی جیہ کوئی نہیں کوئی اس تو انکار نہ کر سکے کوئی سنی ہوئے کوئی اہلِ حدیث ہوئے کوئی بھی ہو رہا ہے ایک اور کال کردہ جاما اے ذرا وقت ہے نا چلو کوئی کر نہیں آج تو کئی برس پہلے اصلا ایک جلسہ کی تا جس جلسے دے تین روزہ سے روزہ اور اس زمانے میں جس پہلے ایک روپے دی بڑی اہمیت سی لکھا روپے سی خرچ کی تے سارا ملک مانگ کے لکھا روپے خرچ کی تے تین روزہ جلسہ اس دا نام سی یومِ حیدرِ کررار اللہ ماں حافظ کفائیت حسین صاحب دی زندگی دی گھر لے اور اس عظیم جلسے دے وچھ اصاں بلایا انڈیا تو بھارت وچھو سنی علمانو فرنگی محلیک عالمان دا خاندان سنیا دا انہانو بلایا پھر یورپ پچھو سکالر بھلائے عیسائیاں دے پوپ دے پادری بھلائے پھر دیگر ممالک وچھوں اور انہوں دے اخراجات ادا کی تے پھر انہانو ٹھہرایا دہور دے وچھ اس جلسے دے صدر استقبالیاں میرے تایا جان علامہ سید امداد حسین قادمی مفسر قرآن اے صدر سن تے میرے والد علامہ سید احمد علی قادمی اے جنرل سیکٹری میری اس وقت شباب دہور سی جوانی دہور سی اسی کارکن دی حیثیت جو اس جلسے دے انتظام و انسلام واسطے اسی ڈیوٹی اور فرائض سمالے حسن اتفاق خوش قسمتی شاید شاہ جی ڈاکٹر عارف جی میری ڈیوٹی لگ گئی جیڑے انڈیا تو ہندو آئے نے ہندو تو سکھ بھی بلائے نا سارے مذہبت لوگ بلائے کہ ذکر علی کرنا ہے ہر کسے نہیں موضوع اے ہی ہے کوئی ہندو ہوئے سکھ ہوئے حیثائی ہوئے پادری ہوئے ذکر سنی ہوئے شیعہ ہوئے موضوع شان علی ہے اس نے انتے بول رہے ہیں اپنے مکتبے فکر دے حوالے دے میرے تعایدان اس سے صدران میں نوے ڈیوٹی ملی کہ تم بھائی ہندو تے سکھ جیڑے آئے دے انہا نوے ٹھہرانا بھی یہ پنداز بچ لے کے انہاں وقت لے کے واپس جانا ہے انہوں نے جیڑے حضرات چاند نے میں انہوں نے نام دسنا جیڑے انڈیا تو آئے اور اسی بھولا ہے تو آجہ دوستو بچ من ہو رہے گا اس سے وجہ سب تو پہلے کرشن بحاری نور دلو رام کاوسری سبان بھی کل جگہ دند جائے سنگ اور اے لوگ اور دیگر بھی نام میرے دے گار جیڑی میں سنانی ہوئے کرنی ہے میری میرا اپنا مشاہدہ ہے جس گلد بچوں میں خود گزر رہاں میں اپنی آپ بیٹی دس رہاں تین دن میں انہوں نے خدمت چھ رہاں لاہور ہوٹل جو انہوں نے ٹھہرہا ہے اس وقت کھانے دے وقت انہوں نے کھانا دینا پنداز بچ لے ہونا وقت دینا تقریب کروانی پھر واپس لے جانا ان دی ہے ضرورتہ تین دن میں انہوں نے آج رہاں انہوں نے صحبت تو فیض یاب رہاں میں سچین دے دے بات سچی گل کرنا کہ تین دن بسلسل انہوں نے کوئی دنیا دی کوئی سیاسی کوئی لینڈ دی دنیا دی کوئی گل نہیں کیتی اگر کیتی یہ تھے ذکر اہل بیعت کیتا ہے ذکر اہل بیعت انہوں نے رکھیا تین دن گدر گئے کہ میں ایک سوال کیتا کرشن بحاری نور صاحب تھے کہ کرشن بھائی تین دن ہو گئے میں توڑی صحبت تو فیض یاب رہاں میں ڈٹھائے کہ سوائے ذکر اہل بیعت کوئی توسی دنیا دی بھی گھر نہیں کیتی یہ ہوٹل جو بیٹھے ہیں آجے کھا رہے ہیں آجے کدھ رہے ہیں تو صرف محمد اہل بیعت محمد آجی کرے ہیں اپنے اپنے تو سب پیش کیتا ہے میرا سوال ہے میں نوے دس ہو آخر توڑا کس دین نلتا لکے ہے توڑا مذب ہے کیا ہندو ہو مسلمان ہو کون ہو توسی کرشن بیاری مسکرا کیا دنے بابا شفقت موسن بہت تو مشکل سوال کیتا ہے لیکن آسان میں جواد دینا کہ سادہ دین نہ سی ہندو ہواں نہ مسلمان نہ سکھا نہ عیسائیاں سادہ دین ہے صرف اور صرف حسین پرستی سادہ دین ہے صرف حسین پرستی یہ سادہ دین ہے تو انہوں نے جیلے چاندہ شہار اس جلسے میں پڑے اس سے روزہ جلسے چھے وہ میں پیش کر رہاں آج میں رسمی تیرے وعدی مددس نہیں پڑھ دیا آج میں اپنی معلومات دی روشنی میں تو انہوں کوئی سہراب کر رہے ہیں انہاں چاندہ شہار پڑے اس سے بھی فرمایا دیکھو نام ہے کرشن بہاری کرشن تخلص ہے نور اور میں بھی ایک انکشاف کا دیا کہ جس وقت پارٹیشن ہو یہ پاکستان بڑے ہیں دو تان تو اس وقت پچھو کنیاں دے رہے ہیں اس وقت دلیج مکیم نے دلیج کرشن بہاری نو میں ہے نام بہاری اور نور تخلص کر دے تو انہاں نے جو چاندہ شہار پڑے نے میں خدمتی حدیت پیش کرنی سادہ تاصل کرنا وہ فرما نے فدائے مرتضا ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں ہندو دا کلام پیش کر دیا فدائے مرتضا ہوں پنجتن سے پیار کرتا ہوں خدا جس میں نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں ہندو دا ہے کہ وطن وطن روحانیت کی راہ میں ہائل نہیں ہوتا وطن کوئی بھی میرا ہوئے روحانیت روحانیت کی راہ میں ہائل نہیں ہوتا میں بھارت کا ہوں باشندہ عرب سے پیار کرتا ہوں اچھا لو بھائی جڑی گالوں ناکی ہے ناقابل یقین ہے اقیدت مولا علی دینا سرکار علی دینا عشق ہندو ہے ہندو دا خدا ہندہ ہے بوت توجہ میری رکھنا میرے پاس خدا بوت ہندہ ہے بوت نو بھگوان منتا ہے اور اس سے کنو حاجات اپنیاں مگ دا ہے تے پوریاں کر دا ہے اس دی پرس ہی کر دا ہے اس سے ہم نے سجدہ کر دا ہے ہندو دا خدا ہے بوت تے علی کاؤنے بوت شکن کننا فاصل ہے بھائی ہو دی اقیدت تے علی دیویت کہ وہ بوت تو توڑن والا ہوتے خدا دا بھی منکر لیکن اتھے شیر درک کما لے ذرا اپنے اپنے جھنجوڑا ہوتے میں پیش کر رہا ہوں کرشن بیاری نور آندا ہے کہ اقیدہ اقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے اقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بوت شکن سے پیار کرتا ہے مرحبا 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 سبحان اللہ ایک صرف بات پڑھ لو برد نہ باہدرہ مرحبا مرحبا ہولی جیتا کوئی پیچھوا نہیں علی 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 جیسا کوئی پیشوا نہیں ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما تو جسم ہے میرا تو ہو میں یا علی تمہاری جان تو جسم ہے میرا تو ہو میں یا علی تمہاری جان تیرا نہیں جو آدمی جو آدمی تیرا نہیں وہ ہر گز میرا نہیں فرمانِ رسول ہے فرمانِ رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا شیر شبِ حجرت دے حوازِ نال پیش کر رہے ہاں شبِ حجرت تو آجے میرے کائنات دے مرشد جدر حسنِ انجلابِ رسالت دے صدی آپ نے بھی رلی لوں دے فرمایا علی آج اس وقت سے صدی آئے کہ اللہ نے مشکل کشائی تیرے ذمہ لائیے سبحان اللہ یہ شو بات ہے نو سو پہ آئے اس وقت سے آج میرے دے بھی مشکل لوے لائے سبحان اللہ اس وقت سے صدی آئے کہ میں رسولا میں جاننا آج کچھ لوگ میرے قتل دا ناپاک تے فاصل رہا دا لے کے رات نو میری خواب گاچ آ رہے نے میں چاہ رہا کہ آج اس خطرے دی رات تو میرے بستر تے سمجھا سبحان اللہ بستر تے سمجھا علی بستر رسول تے سغوے رسول بڑھ کے سمجھے ان میں شہر پیس کر دیا ہاں بھائی خط میرے سل کے بستر پہے خطرہ تھا رات ہجرت کی خط میرے سل کے بستر پہے خطرہ تھا رات ہجرت کی خط میرے سل کے بستر پہے خطرہ تھا رات ہجرت کی خط میرے سل کے بستر پہے خطرہ تھا رات ہجرت کی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی نہ کہہ سکا عدو بیئے عدو بیئے نہ کہت سکا کہ یہ مصطفیٰ نہیں ہے کوئی سنجانی نہیں سکیا کہ علی ایک محمد ہے سبحان اللہ آخری شہر پیس کر لیاں شاید شعوری آئے بیٹھے نہیں میں مقصود وقت تک جتنی میرے جھمت میں پڑھا پھر تو تھی سبحان اللہ آخری شہر پیس کر لیاں ہاں بھائی میراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا میراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا میراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا میراج میں خدا نے بھی پردے میں جب بٹھایا تھا خیبر میں یا علی کہہ کے سرور نے جب بلایا تھا کہے گا جو برا ہے وہ برا ہے وہ کہے گا جو کے حاجت روان ہے نام حسین مولا صاحب اللہ کیسے اوہی نام حسین مولا صاحب اللہ کیسے ایک شیر ہے ایک کوئی شیر ہے لو بالکل ایک بالکل نئی چیز توڑے مرشد حسین ابن علی دے ایک شیر ہو دا بالکل میرے خالے تحریر کر تو بعد دوسری بار میں توڑے حمد پیش کر رہا دیکھ رہے ہیں کہ در اسفان سیدھا رضی عمل اب آمد کیسا ہوتا ہے ایک بلند آباد انہیں صلوات کر لوارے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حونام حسین مولا سخیلہ جبالدہ نام 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 حسین مولا سخیلہ جبالدہ نتیجہ پیش کر دیں نتیجہ نام حسین مولا سخیلہ جبالدہ ردیف ہے لجبالدہ دو جو رکھ رہا ہاں بھائی نام حسین مولا سخیلہ جبالدہ نام حسین مولا سخیلہ جبالدہ چپ دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال دہ نام حسین مولا سخیلہ جبالدہ نام حسین مولا سخیلہ جبالدہ جب دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال دہ جب دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال دہ غیرہ پچھے کانو پی آ عمرہ تو گالدہ غیرہ پچھے کانو پی آ عمرہ تو گالدہ منگتا دا مانا سارا دا ہارا دلال دہ نام حسین مولا سخیلہ جبالدہ نام حسین مولا سخیلہ جبالدہ جب دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال دہ جب دائے ہو جیڑا ہو دائے حلال دہ غیرہ پچھے کانو پی آ عمرہ تو گالدہ غیرہ پچھے کانو پی آ عمرہ تو گالدہ منگتا دا زمانہ سارا دا ہارا دلال دہ ایک دائے شہر پیش کردے ہیں بڑی خوبصورتی نام تنزیز مقبول کیتا ہے پہلا شہر پیش کرو ہی ہانی ذاکر خدا ہے جنتا انا لنبی اللہ بھی دیکھو انہذا ذاکر خدا ہے خدا ہو نا کسے عبادت دا موت آئیت ہے نہیں نہ وہ نماز پڑھ دا ہے او دشان تو بالا ہے وہ خدا ہے یہ سادھیاں ضرور تھا نماز پڑھنی نام چانا عبادت کرنی نہ وہ نندر کر دا ہے نہ وہ جاگ دا ہے انہا چیزیں تو معورا ہے لیکن جس وقت تسی محمد و اعر بیعت محمد درود پڑھ دے ہوتے اللہ بھی دھوڑے نہ پڑھ دے تو بجھو رکھنا ہاں بھائی ذاکر خدا ہے جنتا نال نبی ذاکر خدا ہے جنتا نال نبی ذاکرہ جہاں تے جنتی سچی ماد دی ذاکرہ جہاں تے جنتی سچی ماد دی بھوکہ رہ کے آپ جیڑا جگ سر پال دا بھوکہ رہ کے آپ جیڑا جگ سر پال دا سانی کوئی جگ تے نہیں مولا بھی مثال دا سانی کوئی جگ تے نہیں مولا بھی مثال دا مرضی جہاں تے جنتی اللہ بھی نکال دا ہاں 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 ہا ملتنظاری کرے دار دار رولنا تو ایونا خواری کرے گل سوڑ گہراتی تو ملتنظاری کرے حج دی تو فیک جے نہیں مولادی دواری کرے ساہی سارے جگت نہیں کوئی اید نال دا ساہی سارے جگت نہیں کوئی اید نال دا حج دا ثواب دند روزا با کمال دا مولادا فرمارے حسین دیکھ دیارت ستر حاج دا ثوابے بس بھائی بس بھائی برو مسعط بھائی علی امیر مومن اپنے بھائی یا وقت اہتے ہوئی وقت اہتے ہوئی بس بھائی میرے مہمان بھی آگئے نہیں میں چند منٹ صرف مجلسی تکمیل واس سے ایک جملہ اکھنا تسی جان دے ہو چونکہ میری جنہ روحانی شخصیات میں میری تربیت فرمائی ہے انہوں نے سخت ہی نہ منع کیتا ہے کہ ایسا جملہ نہیں پڑنا جس سے نتیجے جو لوگ رو دے پونن لیکن میرے مرشدان دی لہائی ہوئے تحقیل ہوئے تضلیل ہوئے توہین ہوئے اس سے بچہ آج دے اُبر دے ہوئے جوہاں سال ذاکرہ واسطے میری ترفوئے پیغام اس تو بچو انہ دی شان و عظمت نو ٹھیس نہ پہنچاؤ مسائب دے حوالے نا تو پہرے دوستو رل گئیاں علی دیاں ذرا میرا ایمان ہے ہر ذاکر جملہ آخد ہے میں بھی دور آرہاں کہ مومن دے دل وچ قبر حسین جیڑا مومن ہے میں تو انہوں کوئی نبی کا سنا نہیں آیا جیڑا درد حسین دا لے کے آئے دل وچ میں اس درد نو چھیڑن دی کوشش کر رہا کہ میں وہ درد چھیڑ سکا جیڑا توڑے اندر موجود ہے پھر میں آخرے ہوں رل گئی ہیں علی تھیاں تھیاں علی دیوں تھی رل گئی جہتے کیتے سکا بابا علی ساری زندگی سکتا رہا کہ میری تھی ذینب کدھی کھل کہ میرے نال کلام کرے میرے نال کلام کرے اٹھارہ براوانی بیڑ زینب سوائے حسین تھی ابباس دے اپنے سکے امیر نربی کھل کے کلام نہیں کی تھی حسین اس دنیا تو ٹر گئے ہکتر لاشاں مونیا تھی چاہیاں توجہ رکھو میں جملہ پیش کر رہا کربلا وچ خیام خیام اہل بید تجڑا مقتل جنگ دا میدان اس تا کم از کم ایک میل فاصلہ لکھ ہکتر ہکتر لاشاں مونیا تھی چاہ کے خیام پہنچ آئے اپنی لاش چھوڑ دے ہو ہکتر لاشاں اوہ ضعیف حسین جڑا کاسم دے ٹکڑے چھوٹ چکا ہے اسگر دے سینے چھو برچی اسگر دے گردن میں چھو تیر چھک چکا ہے اکبر دے سینے چھو برچی دا پر چھک چکا ہے آنو محمد لاشان رول دیا ویخ چکا ہے اس کیفیت جس وقت کسے دی آواز آنی ہے میرا آقا میری مدد نو آ میرا مولا میری مدد نو جمیں جمیں کسے درشتہ ہے میرا بابا میری مدد نو آ ذرا تصبر کرو بہادر سرزمین دے بہادر فرزان میرے ساب نے بیٹھے ہو کہ پتران دا ماریا ہویا حسین اس آواز تے گھوڑے تے سوار ہو کے پھر اس دے جسم تک پہنچ دے امیں نہیں پہنچ دے باقاعدہ حملہ کر دے فوجان دے پرین پردے ہٹا کے پھر اسے سرتے پہنچ دے آخری گفتگو فرمان دے پھر اس دی جس میں مبارک انہوں موڑی آتے جہاں کہ خیام تک پہنچ دے فجر تو رہے کہ دیگر تک حسین نے ہکتر لاشاں چاہیاں تے ایک سو بیالیس میل سفر کی تا لاشاں چاہاں کے پھر ہزارہ زخم جسم دکھا دیں ہزارہ زخم کچھ لوگ آخ دے مادہ پرست کہ کنے ہو سکتا ہے کہ جسم دے اتنے حصے ہزارہ زخم ہو میں دس نام تل تلوار دا زخم اتے تیر دا زخم اس دے برشی دا زخم اس دے خنجر دا زخم اس دے لاؤن کوئی اتحار نہیں دا مل دا اور بک گرم رید دا چاہ کے زخم دے سٹ دائے ہزارہ زخم حصین نکھا دے نے تاریخ رس دیئے زخم دے مو انج کھلے ہوئے ہن کہ سجدی ہوا لمعے گزر دی آئی زخم دے وچو ہوا گزر دی آئی پھر اے ہی زخم نہیں حصین نے کھا دے اینا تو شدید زخم بھی نہیں سگرہ دی جدائی دا زخم زینب دے پر دے دا زخم اس سارے زخم کھا دے حصین اپنے نانے کو پہنچ گئے بات گئے کہ حصین یا کہہ سجاد جس وقت سجاد یا کہہ دا مولا میں نو ایک نیزہ لے آ دے تک سوٹی لے آ دے کے کرسے آخری ٹائم جس وقت ملن آئے جناب سجاد نے عج کی تھی مولا سارے یہ کر کر ترگے دے کہ تیری نسرت کرسا چونکہ بیمارہ سوٹی سہارے نہ کھڑو سا تے نیزے نہ حملہ کرسا اُتھے پھر حصین نے مت سجاد تیرے جہاد ساکت تیری زندگی تی لوڑ تُو زندہ رہنہ میرے عمر اس واسطے اگر تُو بھی زندہ نہ نہیں تینا یتیمہ دے سیر تے ہاتھ رکھن بارا کون ہو سی پیارے دوستو جناب سجاد مہاری بڑے نے سوار ہوئے انہیں آلانیاں اٹھاتے تُر پہ انہیں شام دے پاسے تاریخ دستی ہے شام جس وقت نو میل رہ گئی ہے نا دور نو میل بعض تاریخ ہاں نو دی بجائے تیرہ میل بھی لکھ جس وقت تاریخ نو میل شام رہ گئی ہے اس وقت کافلہ رک گیا آخری جملہ کافلہ رک گیا جناب زینب لو تشویش ہوئی آواز دے کہہ دینے سجاد بچرا تُر پہ ہونتے شام قریب آگئی ہے دربار نظر پہ آدھے جواب کوئی نہیں آیا دوبارہ بری سین نے فرمایا سجاد میں جان نہیں تو تھک کے چور ہو چکے تو ہنڈل نے لائق نہیں ریا پر جتے اتنے مسائل پرداش کی تے لی ہونتے منزل قریب تُر پہ دوبارہ جسو کے جواب نہیں آیا سین نے اپنے اٹھتو جھاتی پاک ڈٹھا کیا ڈٹھا سجاد امام پتر مو دے بار سمیر تے ڈٹھا اکھا وہ جو رات دے نیر جاری دیں آواز دیکھا کہ سجاد میں سبجھ گئی ہون تو تُرد لائق نہیں رہا گھبرا نہیں گھبرا نہیں بے ہون تیرن الزینب نہیں میں تیرن الابا تھا میں تیرن الہتن وی رہا اگر تُو تھک گہتے آ تُو اٹھ سے سوار ہو میں مہار سکھ دیا جناب سید سائد دین حد من کیا تیر سین گل میں مہن تُرد لائچار میں تُرسا ہزارہ میر بھی تُرنا پوے لیکن ایک گل رات روائے دی میں سنو اس نے لائچار کر دی تا خاموش کر دی تا مالون دا حکم آیا ہے حاکم وقت دا کہ ہون آنکھ اپنیا پھوپیاں نو کہ اٹھا تو تلے رہ کے پیدل تُر کے شام تا میرا جگر پرداش نہیں کر دا میں تنو پیدل تُرنوا سے آکھا جناب زینب آباد دے گھبر آ رہی میں تُرنوا سے تیار سین لہ گئے تُرے نامیل کافلہ پیدل کی تا جناب زینب نے ایک مقام تھے ایک مومن آیا ایک مخلص مومن قریب آیا جناب سید دوسائدین دے آکھ کر دے سید تُو امام میں دسندی لوڑ نہیں کہ میں تیرا نام لے وہاں میں تیرا سجھا محبہ میرے ایک سوال میں نو فرما تیری اٹھ دی جوانی دا بھیلہ تری سال دی عمر دا شباب تی شباب دے بھیلے تیری داری بھی سفید تیری سجادہ بڑا مشکل سوال کھی تی لیکن تیرے سوال دائیں کہ جواب میں دینا اے جیری اس جوانی جو میری داڑی دیوال سفید ہو گئی کمر دور ہو گئی یہ اس لی وجہ میری چون وریندی سیندی بھیان سکینہ ہیں جس وقت رستے جو وقت مل دا سو میری گودی چاہ سجاد ایت فرما میرا بابا حسید جی دفن ہویا یا کوئی نہ سبحان اللہ آخری جملے میرا بابا دفن ہویا یا کوئی نہ دوسرا سوال کر دی یہ میری بھیان سکینہ جس نے میری کمر دور ہی کر دی تی ہے سارے ہی میرا وید ہی کر کے ٹرگن نہ کاسم رہے نہ چاچا باس رہے نہ اکبر رہے ایک تم بچ گئے اگر نہ مصیبتہ نہ مقابلہ کرندے وچ تم بھی نہ رہ ہوں تی سڑھا وارس کوڑ ہو تی پھر ایک عجیب سوال کر دی میرا ویر فرما جی کم سن بچے چھوٹے نیگر علیدہ قیدان یا کوٹھڑیا دیوارا نال ٹکرا مار 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 کے مر بین دی دیا کبرا کے تو دیا لے آخری جملہ تی ممبر حوالے کر رہا جس سین توری ایک رسی باران گردنانے ایک کم سن کہ دی جس جناب سجاد کمر صدی کر دی نا جو کم سن کہ دی میری مراد امام محمد باکر آواز آدھ بابا کمر صدی نہ کر میرے قدم زمین تنجوید میری گردن دی رسی تنگ ہو وین دی میں تکلیف محسوس کر نا لوگ پتھر مار دی جس پاس پتھر آ دی جناب سجاد اگے ود کے اپنے جس تے جلدے دے تاکہ میری پھوپیاں پتھنا تو بچ جان اس صورت حال وچ ملون 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 زالی بیٹھ اگر اگر مومن بیٹھ آخری جملہ ایک مومن تاریخ حمل اس دا نام لکھ دین سال او پچھ دا ایک شامی دے مون جان دا جو میرے مرشد لٹیز کے میرے مرشد آکے ایک قید ہو کے میں انہ دیکھ رہے آئے نہیں جان دا او سمجھ دا شاید مدینہ والے سید عجی وصد پہنے پوچھ دا ہے سال ایت دس اتنے مظلوم قیدی جنہ بی بیاں بے مکھرہ چادر نے جنہ نے ہر کوئی پتھر پہ مرین رہے اینا دے جسم لہو دے شرابور نے سر دلے کے پیرہ تک ایک کتھو دے وصد قیدی رہے شامی دا بعد دے سال میں اتنا جان نا کہ قیدی مدینہ دے وصد رہے جس وقت مدینہ دے نام لیا مومنہ آدھے حائے افسوس شریفہ دے شہر دے بس دے کہتی لے ہاں اگر تنو یقین مدینہ دے بس دے تو پھر اے بھی دست سکنے ذات دے کون نے اب آزان دے ذات دے سید نے اب آزان دے نہیں ہو سکتا مدینہ سید دے سردار آباد نے جب تک اب باس زیندہ کسے دے جلت نہیں انہیں دے واس اشارہ بھی کرے ہاں آگر تنو یقین اے سید نے تے پھر انہیں نام بھی یاد ہو سری نام دا تھا آباد انہیں شامی حرامی دا ہور نام تے منو یاد نہیں ہاں لبتہ ایک نام یاد دے دے شام جو بڑا مشہور تے او نام زینب او نام زینب جو سکتے نام چایا سال سادھی دے دے ور بدل گئے آباد دا ملون میری سیندہ نام بادار چنا چا آباد اندہ کیوں نا چا وہاں بھائی ہو یاد پیو سردار زمان دا ہو ہر میر اندہ شاد دور نام مکن کوئی سر ننگ او کو ویچ بادار دے ٹو رے ہو اندے چاون طرف بادار دے ویچ ہو کم زرف آدھا بھاؤ شور ہے اے اے کو ہر کوئی پتھر مر اندہ ہے اے دینب نہیں کوئی آخری جملہ آخری جملہ دے دعوت ممبر حوال پیار دوست جنا بے دہر بنے بڑی مدید مدت و باد اپنی عزت دا جملہ سنیاں سیند سیند آباز سیند مومن سیند محب سیند 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 ملہ ممبر ممبر بڑے عدب دینے جم محمد حکم کر سیند آباز آن موسیقی